مہترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیرے عزیز دوستوں میں پھر آپ لوگوں کے خدمت میں ایک بہترین اور اندہ ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے میں ایک بہترین اور خاص طوفہ جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور ویرے ان کا بلکل ختم ہو چکا ہے یعنی ویرے بلکل نہیں بننا ہے ان کے اندر جوش کی کمی، تناو کی کمی، سختی کی کمی، ٹائمنگ کی کمی ساری چیزیں اس وجہ سے کہ ویرے ایک تو پتلہ ہے اور دوسری بات بنتا بلکل بھی نہیں ہے ہاتھ کا استعمال غلط وقت میں غلط جگہ پر کر لیا جو بچپن کے عمر جس عمر کے اندر صحیح ان کا ویرے بھی گاڑا گوند کی طرح ہوتا اور سائز بھی بڑھتا اسی عمر کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ ہاتھ کا استعمال کیا اور آج اس عمر کے اندر جس میں صحیح طریقے سے جوان ہوتے اور آج بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں بہت زبردست نسکہ ٹائمنگ بہت امدہ ہوگی آپ کی بیوی کے پاس میں جاتے ہی جو معاملہ ختم ہو جاتا ہے یعنی ایک دم فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر لیں صرف آپ کو ایک عدد خجور لینے خجور آپ اگر ایک عدد لینا چاہیں ایک خجور تو برداشت کر سکتے ہوں تو ایک ہی لے لیں اور اگر دو تین چار پانچ جتنی آپ برداشت کر سکتے ہوں اتنی خجوریں لینے کے بعد میں آپ اس کا استعمال کر لیں وہی آپ کو اپر کام کرے گی جتنی آپ برداشت کریں پانچ اگر کھانے کی حیثیت ہے برداشت کر سکتے ہیں تو پانچ ہی عدد خجوریں لے لیں آپ وہ لینے کے بعد میں خجوریں لے کر اس کی گھٹری نکالیں اور اس کو باریک باریک ٹکڑے کر کے پانی میں ڈال دیں کٹنے کے بعد میں اس کو باریک باریک ٹکڑے کر کے پانی مٹھانے اور پوری رات اس کو ڈال کر چھوڑ دیں اس کو پانی کے اندر ٹھیک ہے صبح اٹھیں پانی فینک دیں اور کھجور اپنے پاس میں محفوظ کر لیں پانی پھینکنے کے بعد میں محفوظ کر لیں اپنے پاس میں خجور کو رکھ کر اور صبح خالی پیٹ آپ کو استعمال کرنا اب استعمال کیسے کرنا ہے مکسر میں ڈال کر ایک گلاس دوٹ ڈال دیں اوپر سے یہ خجور چار لی ہوں پانچ لی ہوں جتنی آپ نے لی ہوں وہ سب مکسر میں ڈال لے کے بعد میں ایک گلاس اوپر سے دودھ ڈال دیا اور آدھا چمچ آپ کو اوپر سے اشف گندہ کا پوڈر ڈالنا ہے اور اوپر سے آدھا ہی چمچ اکر کرے کا پوڈر ڈالنا ہے اور یہ جو سعودی دبائی وغیرہ یا بہار کنٹریوں کے اندر جو ہمارے بھائی رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہترین تحفہ ہیں وہ ریڈی میٹ دمائی ہیں ان کو نہیں مل پاتی ہیں تو وہ ضرور استعمال کریں اس کا اب اشف گندہ کا پوڈر آدھا چمچ آدھا چمچ اکر کر رہا پوڈر ڈالنے کے بعد میں اچھی طریقے سے ملا لیں اور صبح کو خالی پیٹ آپ کو پی لینا ہے یہ اس سے ویردے آپ کا بلکل پوری رات کم نہیں پڑے گا ویردے بلکل گوند کی طرح گھڑا ہو جائے گا اور ساری پریشانی آپ کی بلکل ختم ہو جائے گی اگر کوئی بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانی ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے ہمارے پاس میں بہترین دبا ہے تین ہزار روپے کی چالیس دن کی دبا اور انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ میں وہ آپ کو برکام کرے گی اللہ آپ کو شفاة فرمائے اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں